کسی مو بولے بھائی کی کسی بہنوئی کی کسی ٹیچر کی کسی پیر کی کسی ڈرائیور کی کسی ہمسائے کی آپ سب سے خصوصاً گرلز کو میں نے یہ شارٹ نوٹس کے اوپر یہ ٹاک میں نے اس لیے رکھی ہے کہ بات امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر لڑکی کے اندر ہر فیمیل میں ہر عورت میں ایک خاص قسم کا ایک الارم لگایا ایک سینسر لگایا ہے ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے آپ سب میں سب بہنوں میں سب بیٹیوں میں وہ سینس کیا ہے کہ تمام گرلز ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں یہ جان سکتی ہیں کہ ان کے اوپر جو کوئی نگاہ پڑ رہی ہے وہ غلط ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ سینس ضرور رکھی ہے کہ آپ دس بندے آپ سے بات کر رہے ہیں دس لوگ بات کر رہے ہیں اس دس میں سے کوئی ایک شخص بھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی آپ پہ بری نظر ڈالے تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ آپ میں سینس اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں سب میں ہوتی ہے سب بہنوں میں وجہ ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو تجوری میں رکھتے ہیں سیکیورٹیز لگاتے ہیں الارمز لگاتے ہیں ایسے یہ بیٹا قیمتی چیزوں کے لیے آپ اللہ کی رحمت ہیں قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ سیکیورٹی سسٹم اس لیے انسٹال بیلٹ ان کر کے بھیجا لیکن جب میں یہ واقعات سنتا ہوں آئے دن روز مرہ کہ فلان شخص نے فلان کی زندگی تباہ کر دی برباد کر دی ایک فلان لڑکے نے فلان لڑکی کی لائف کو سپوائل کر دیا تو اس کا بیانیاں جب لیا جائے اس خاتون کا اس لڑکی کا تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو اس شخص پر بہت ٹرسٹ کرتی تھی میں تو یہ جو میرا کلاس فیلو ہے یا بھائی ہے میں تو اسے بھائی سمجھتی تھی اور یہ بھی مجھے بہن کہتا تھا لیکن سم ہاؤ what happened in between line only god knows کہ ان کی لائف خراب ہو گئی روز مرہ زندگی میں آپ ایسے واقعات سنتے ہیں ہمسائیوں میں گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک طرف اگر گرلز کا اللہ تعالیٰ نے اتنا سیکیورٹی سسٹم یہ سینس ڈیویلپ رکھی ہوئی تھی تو پھر یہ ہوا کیسے میں نے وہ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ تو غلط ہوا نا وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سینس ہوتے وقت بھی آپ کے اندر کہ آپ کو ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ کسی بندے کی نگاہ میں عوارگی ہے تو آپ اسے جج کر جاتی ہیں تو اتنا بڑا یہ واقعہ ہو گیا how it is possible ہوتا کیا ہے بچے میں آپ کو میں اپنی observation آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں i have been teaching for the last 10 years تو میرے پاس تو ایسے بڑے cases آئے ہم نے سنے solve کیے آج میں urgently یہ بات آپ سے رکھ دیئے میں نے فوری کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہوتا ہے کیا بچے جب کوئی شخص آپ کو ان مقدس ناموں سے پکارتا ہے بہن کہہ دیتا ہے بیٹی کہہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ consciously unconsciously اپنے اس alarm کو off کر دیتی ہیں اپنی notifications بند کر دیتی ہیں جیسے آپ اپنے گھر میں relax ہوتی ہیں اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ تو آپ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ شخص جو میرا مو بولا بھائی ہے میں اس کے ساتھ بھی اتنا relax ہو سکتی ہوں problem یہاں سے create ہوتی ہے جب آپ اپنے کیا کر دیتی ہیں alarms کو وہ sense جو اللہ نے لگا کے بھیجی تھی وہ جو notification آپ کو دیتا تھا کہ یہ بندے کی نگاہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ نے اس خاص شخص کے لیے اس کو off کر دیا کہ یہ تو مجھے بہن کہتا ہے یہ تو مجھے بیٹی کہہ کے پکارتا ہے تو کیوں میں اس کے لیے وہ sensor آپ اس کے لیے off کر دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے آپ اپنے سگے بھائی کے لیے یا اپنے والد کے لیے کرتی ہیں آپ اسی طریقے سے اس کے ساتھ relax ہو جاتی ہیں اب وہ آپ نے alarm بند کر دیا notifications بند ہوگی اب وہ آپ کو alert ہی نہیں کر رہا آپ کو سنس ہی نہیں آرہی کہ آگے ہو کیا رہے وہ پکار جس بھی نام رہا ہو ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مقدس رشتوں کے الفاظوں سے کھیلنا جانتے ہیں کیا ایک مو بولے بھائی کی رسائی اتنی ہونی چاہیے آپ تک جو آپ کی ایک سگے بھائی کی ہے نہیں ہونی چاہیے نا بیٹا کسی مو بولے بھائی کی کسی بہنوئی کی کسی ٹیچر کی کسی پیر کی کسی ڈرائیور کی کسی ہمسائے کی کوئی بھی بیٹا آپ کے ساتھ ہے جو بھی مو بولے مقدس رشتوں سے آپ کو پکارتا ہے بیٹا کہتا ہے بیٹی کہتا ہے بہن کہتا ہے لیکن آپ ان کی عزت کریں جیسے وہ آپ کی عزت کر رہے ہیں کیا آپ کو ان سب کے لیے جو آپ کو اس طرح پکار رہے ہیں ان کے لیے اپنی سنس کو آف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بچے بلکل نہیں کرنا چاہیے میں خدا رہے یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے بعد آپ کو جو ان ناموں سے پکار رہے ہیں آپ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں میں ایسا نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں جیسے وہ جو لڑکے لڑکیوں کو بہن کہہ کے پکارتے ہیں میں تو ان پہ ان کو بڑے رشت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ کم از کم ان کا ایسا کریکٹر تو ہے یہ ان کے کریکٹر کی ایک بڑا پنہ ان کے گھر کی تربیت ہے کہ وہ کسی لڑکی کو بہن کہہ رہے ہیں اس سے پکار رہے ہیں آپ بھی بدلے میں بیٹا وہی عزت دیں کئی مسئلے حل ہو سکتے تھے ایک چھوٹی سی شیٹ اپ کال سے کسے حل ہو سکتے تھے اب یہ شیٹ اپ کال کیا ہوتا ہے ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص برا تھا اس نے انٹینشنلی آپ کے ساتھ اتنا آپ گیم پلان کیا اتنے سال آپ کو ٹریپ کیا آپ کی زندگی خراب کرنے کے لیے ایسا بھی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے ایک لڑکا سنسیر تھا اس نے آپ کو بہن کا آپ نے بھی اسے بھائی کا آپ سنسیر لی چل رہے ہو سال دو سال تین سال بعد کوئی کمزور لمحہ آیا جس میں وہ بہک گیا وہ بہک ہے نا بیٹا آپ کا تو سنسر اگر آپ کا سنسر آف نہیں ہے آپ کا آن ہے تو آپ اس کو ایک ہی لمحے میں جان جاؤ گے نا کہ یہاں پہ معاملہ خراب ہو رہا ہے آپ نے اب آپ کا سنسر آن تھا آپ نے اب شیٹ اپ کال کیسے دینے فوری تھپڑ مار دینا میں اس چیز کا نہیں کہہ رہا لیکن آپ یہ تو احساس دلا سکتی ہو تھوڑا سا ریزر و ہو کے کہ نہیں جی یہ لیمٹس کراوس ہو رہی ہیں یہ فیل تو کرایا جا سکتا ہے نا تھوڑا سہم سکتے ہو تھوڑا ریزر و ہو سکتے ہو تھوڑا بیک فوٹ پہ ہو سکتے ہو اپنے بھائی سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ایسے ایسی یہ بات ہے یہ پرابلم ہے اپنی والدہ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اگر اس کے لیے یہ شیٹ اپ کال نا کافی ہے اور وہ پھر آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب ایک ٹیچر ہے وہ آپ کا کیا ہے روحانی باپ ہے آپ سب کو میں کیا کہتا ہوں بہن کہتا ہوں کبھی جذبات میں آکے میں آپ کو بیٹا بیٹی بھی کہہ دیتا ہوں لیکن کیا اب میں روحانی باپ ہوں آپ کا کیا میری رسائی آپ تک اتنی ہونی چاہیے جتنی آپ کے سگے والد کی ہے آپ تک نہیں ہونی چاہیے میں بہن کہتا ہوں آپ کو کیا میں آپ تک اتنی رسائی رکھنی چاہیے مجھے جو آپ کی سگے بھائی کی ہے نیور ایور ایسی کوشش بھی کی جائے تو مجھے شیٹ اپ کال دینی چاہیے آپ جو والدین میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ کائنڈلی اپنے بچیوں کے ساتھ اس سیشن کو ضرور رکھیں جو بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ یہ بات ضرور ڈسکس کریں نہ کر سکے تو کم از کم یہ لیکچر ان کو ریکمنڈ کر دیں ایک اور پرابلم